بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر و لاغ لائفی دعا تو کیسے ہیں سب دعا فیمز امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و قرم اور ہستے مسکراتے ہوں گے آمین سمامین اچھا جی جیسا کہ آپ سب تھم نیل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی ریمیڈی بالو سے ریلیٹیڈ ہے جی ہاں آج میں آپ سے شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسان موثر اور قوک ہیر ٹونک کیسے بنایا جاتا ہے اچھا جیسے کہ جو ہے نا سب جانتے ہیں یہ کون نہیں جانتا کہ کافی سکین کے لئے کتنی موثر ہے اسی طرح یہ ہمارے بالو کی تیزی سے گروت اور ری گروت کے لئے بھی بہت اہمانی جاتی ہے آج کی ریمیڈی میں بھی ہم کافی یوز کریں گے میں آپ کو اس کے بعد فردر ڈیٹیل بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آج کی ریمیڈی کی خاصیت بتاتی ہوں جب آپ یہ ٹونک یوز کریں گے نا یہ دیکھئے یہ جو ہے کافی پاورڈر ہے ٹھیک ہے عام سا ہم جو عام مارکٹس میں ملتی ہیں وہ میں نے لے لی تھی کافی اس کے ساتھ ہمیں ایک سپیر پلیٹ رکھیں گے چھوٹی سی ایک سوسر پین رکھیں گے اب دیکھیں اس میں ہم دو ٹیبل سپون کافی کے ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک اور یہ دو اور جو ہے نا تھوڑا سا میں اور ڈال دوں گی یعنی فل دو ٹیبل سپون ہوں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریبا ڈھائی گلاس وارٹر ساپ فریش وارٹر ہونا چاہیے پینے کا ٹھنڈا میٹھا پانی جو ہوتا ہے ٹھنڈا تو میں نے ویسی کہہ دی ہے بجاج گرمی بہت لگ رہی ہے اس وجہ سے تو فریش وارٹر ہوتا ہے میٹھا پانی کا کھارا نہیں ہونا چاہیے پانی یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے سوسر پین میں ہم نے ایڈ کر دیئے یہ دونوں چیزیں اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب چلتی ہیں کچن میں اس کو بوائل کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جی جیسے کہ میں نے کوکا کے کچن میں آ جاتے ہیں اور اس کو ابھی یقین کریں اس کو ایک ہی بوائل آیا اور اس کی سمیل اتنی مزددار آ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو بالا پر لگانے کے بجائے پی جاؤں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے ایک دو بالے دینے ہیں یعنی ایک دو بوائل تک ہم نے انتظار کرنا ہے تقریبا ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے اس کے بعد ہم برنر آف کریں گے اور اس کے تھنڈا ہونے کے انتظار کریں گے میں نے برنر ابھی ہمیں آف کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ ریمیڈی کی طرف آؤں گی تو یہ آپ آخری دفعہ دیکھ لیں اس کو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف تو ایک دو منٹ میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے بولنے میں بھی تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اب دوبارہ ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے بعد یوز کریں گے اچھا جی میں نے اس کو تقریباً دس پندرہ میرے تھنڈا ہونے دی ہے اس کی اپنے ٹمپریچر پر یہ دیکھئے جی کوئی بھاپ شاپ میری بلکل تھنڈا ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب اس میں یوز کریں گے ہاف لیمن اچھا یا میں بتا دوں گر چھوٹا لیمن ہے تو آپ فل ڈالیں گے اور اگر بڑا لیمن ہے جیسے میرے پاس ہے تو ہاف ڈالیں گے میں نے اس کے ویسی اس کے بیج ریموف کر دیتے لیکن پھر بھی احتیاطا ہم اس کو ایک فلٹر کریں گے سٹینر کی مدد سے یہ میں آپ کے سامنے دے دیکھیں اس کو فلٹر کروں گی ٹھیک ہے ابھی اگر کوئی بیج ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو وہ سٹینر میں رہ جائے گا دیکھیں سٹینر میں میں نے بیج چونکہ ریموف کر دیئے تھے تو کچھ بھی نہیں نظر آرہا تو اسی طرح ہم جو باقی کے جو جو ہے نام جتنا بھی ریمیننگ پارٹ ہے اس کا جو ہے یہ ٹرونک کا تو وہ ہم ایک اچھی سی ساف ستری سپری باٹل لے کے اس میں ایڈ کر دیں گے سپری باٹل آم بزاروں سے مل جاتی ہے مجھے کہنی کے ضرورت نہیں ہے تو سٹینر میں چونکہ کچھ نہیں بچا تو میں پھر بھی آپ کے آسانی کے لیے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے تو میں نے دوبارہ سے اس کو کر دی میں نے فل باٹل بنائی تھی دو گلاس سے جو ہے نام میری سپری باٹل بھر جاتی ہے اور یہ نام ایک دفعہ کی یوز کے بعد سے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے تو یہ آپ ایزی لی جو ہے نا سیون ڈیز تک یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے تو اب میں ایسی سٹینر سے ڈال دوں گی جو کچھ بچا ہوا کافی کا یا کچھ بھی اس میں ہوگا وہ اس کی طے میں رہ جائے گا چونکہ یہ تھنڈی ہوگی ہے تو اس کے جو بکایا جاتے ہیں وہ جو ہے نا سٹینر میں رہ جائیں گے اگر آپ اس کو فلٹر نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے سپری بوٹل میں اس کو ڈال دیا ہے اچھا اس کے یوز سے نا آپ کیا جو یہ باز ہماری لیڈیز کے یا مردوں کی بھی گنچپن سے آجاتے ہیں پیچس سے آجاتے ہیں ہیئر فال سے تو وہ بھی جو ہے نا مستقل آپ اس کو یوز کریں گے تقریباً اس کو دو ہفتے تو لگیں گے آپ کے نئے بال یہ میں نہیں کہتی کہ ایک سیکنڈ میں یا ایک گھنٹے میں آپ کے بال جی آپ لگائیں گے اور میجک ہو جائے گا یہ غلط بات ہوتی ہے تو اس کو آپ یوز کریں گے تقریباً دو ہفتے ایک مہینہ تو اس کے بعد آپ کے نئے بال آنے شروع جائیں گے اور گنچپن آپ کا غائب ہو جائے گا اور بالوں کی ری گروت پی فاسٹ ہوگی یہ آپ کے سامنے میں اس میں ڈال دیا اس کو آپ جو ہے نا فریج میں رکھ سکتے ہیں سات دنوں کے لئے اس کے بعد آپ نیا بنا لیجئے گٹ ہونے کی یہ سکن کے لئے بہت اچھا ہے بالوں کی سکن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فیس کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے یہ اپلائے کرنے کے بعد تھوڑا سا مساج کریں گے دس منٹ تک اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو لگا رہنے دیں گے دو گھنٹے کے بعد آپ واش کر لیں گے کوئی چاہے تو سارے رات بھی اپلائے کر کے رکھ سکتا ہے اور صبح دھو لیجئے گا سر اسی طرح مسلسل آپ نے ایک ویک اس کو یوز کرنا ہے ایک ویک کے بعد آپ کو بیس ریزلٹ ملیں گے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی سیمپل سی ریمیڈی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور لوگ میں کسی اچھی ریمیڈی میں کسی اچھی پویٹری میں کسی اچھی ریسیپی میں امید ہے کہ اپنا اور اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تو اجازت دیجئے ملتی ہوں آپ سے کسی نیکس پویٹری میں کسی نیو ریمیڈی ریسیپی یا پویٹری شیئرنگ میں بشرت زندگی اجازت دیجئے اپنا دھیروں خیال رکھے گا اللہ حافظ